السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1332 ایک مرقبہ ایک صحابی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ مجھے اسلام کا کوئی ایسا کام بتلائیے کہ پھر کسی سے دریافت کرنی کی ضرورت نہ رہے ایک نصیحت مجھے کر دیجئے مضبوطی سے میں اسے پکڑ لوں مضبوطی سے عمل کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جا استقامت کہتے ہیں اسے جم جا بس کہ اللہ آپ پڑھئے میرے ساتھ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اے اللہ ہمیں تو اس پر جمع دے اچھا پھر صحابی نے پوچھا کہ اس نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ تو عمل ہوا کہ میں کروں گا کلمہ پڑھوں گا اور جمنی کی پوری کوشش کروں گا لیکن بچوں کس چیز سے حفاظت کی چیز سے کروں تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ زبان کی برائیوں سے بچ اپنی زبان کنٹرول میں رکھ بس اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت قطادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے آج کے سبق میں یہ دعا دے رہا ہوں یہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم انتا ربنا فرزقن الاستقامہ اے ہمارے تیارے اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہمیں استقامت اور پختگی عطا فرما اسی لئے کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پر جم جاؤ لمڑی کی چال مت چلو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہاں لمڑی کی چال نہیں مومن مضبوط ہوتا ہے اپنے ایمان کے اوپر اس لئے یہ دعا یاد کر لیجئے سر سے پڑھ لیجئے اللہم انت ربنا فرزقنا الاسطقامہ یہ سارا مضمون میں نے تفسیر ابن کثیر جلد چار صفا فور نائن فور سے لیا ہے اب اپنا ایمان تازہ کر لیجئے پڑھئے میرے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمیں ایک کلمے پر جمنی کی تو توفیق عطا فرماؤں اور ہمارے ایمان تو مضبوط فرماؤں آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی